مفتی تارک مسود سپیشل بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ کہ کانلی آپ اس بحث میں نہ پڑیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ اب جہلم کا راستہ پہلے میں جہلم گیا ہی اسی وجہ سے تھا کہ یہ بحث ہمیشہ کے لیے کیا کر دو ختم کر دو تو وہ بھی نہیں ہوئی پھر آن لائن کا ہوا ہم نے کہا چلو اب اس پہ آ جاتے ہیں وہ بھی نہیں ہوئی تو اب تو کہیں تکا تو ہمیں چھوڑو نا یار ہم موہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھ جائیں آپ بولتے رہو آپ بولتے رہو ہم ٹیپ لگا کے بیٹھ جائیں اب اگر میں شروع ہوا نا تو پھر میں پروپر گھر تک پہنچاؤں گا آپ کو اس لیے انجینئر صاحب سے گزارش ہے کہ خاموش ہی رہے تو زیادہ آپ کریں میرا نام نہ استعمال کریں نہ میری کسی فین کو بولیں کہ تصویر لگائے ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم نے مفتی صاحب سے دوستی کر لیے دوسری طرف آپ پھر وہی کام کر رہے ہو آپ کو چین ہی نہیں آ رہا یار ابھی تک میں نے انجینئر کی خلاف پروپر ورک کیا نہیں ہے کیونکہ میں اپنے آپ کو اس بحث میں نہیں الجھانا چاہتا دو تیم چیزیں پھر اور لگا دیتے ہیں جب چلی پڑھیں ابھی کچھ چیزیں یاد آئی تھی رہ گئیں دماغ سے بہت ساری چیزیں ہیں یہ جو حدیث 2812 ہے اس کا بھی کئی دعوار جواب دیے جا چکے لیکن اب میں نے سوچا اس کا جواب میں 121 دوں گا 2812 کا 121 کیونکہ پھر جواب دے ہو تو پھر کچھ گھم جاتا ہے بات ابھی صرف ایک چھوٹی سی بات یہ جو حضرت معاویہ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے ماذا اللہ حضرت علی کو گالیاں دلوائی جاتی تھی یہ الزام بھی لگایا گیا ہے نا یہ خوب سمجھ لو حدیث کے الفاظ میں سب اور شتم کے لفظیں ہیں سب اور شتم کا لازمی ترجمہ یہ کرنا گالیاں یہ بالکل غلط ہے کسی کی پولیسیوں سے اور کسی کے بارے میں کوئی بھی ایسے الفاظ استعمال کرنا جو یعنی اس کی پولیسیوں سے متعلق ایک مثال دیتا ہوں جناب انجینئر صاحب نے جب یہی سب کا لفظ ہے نا سب کا لفظ ہے حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلاف ہوا تھا کسی مسئلے پہ تو اس میں یہ تصاب بانی ایک دوسرے کو سب کر رہے تھے تو وہاں انجینئر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بڑوں میں کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب میں جیلم گیا تھا تو پورا سب کچھ لیکن وہ کیا کرے ہیں وہ مسئلہ ہی ہو گیا مزہ جب آتا ہے جب فیس ٹو فیس بات ہوتی تو وہاں یہ ترجمہ کیا بھئی دو بزرگوں میں جب ہو جاتا ہے کوئی بعض دفعہ اختلاف ہو جاتے ہیں تو وہ اس کا اظہار کر رہے تھے تو بھائی آپ جب اہلِ بیعت کے بارے میں جب ان کا آپس میں اختلاف ہو اور سب کے لفظ ہو رہے ہیں تو آپ اتنی احترام سے نام لے رہے ہو کیوں آپ کو اہلِ بیعت سے محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے ہمیں بھی ہے جب حضرت معاویہ کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت علی پہ سب کروایا کرتے تھے وہاں ترجمہ کر رہے ہو گالیوں سے تو یہ تھوڑا سا کیا ہو جاتی ہے تھوڑی زیادتی ہو جاتی ہے وہاں بھی آپ بولو حضرت علی کی پولیسیوں سے کیا کر رہے تھے اختلاف تو وہ تو تھے نا اختلاف تو تھا اس کا کون منکر ہے شتم کا لفظ ہے حدیث میں آتا ہے تم میں کوئی شخص جو ہے وہ غالباً تھکاوٹ کے بارے میں حدیث ہے صحیح حدیثیں مشکات کی یا نشے کے پہلے نشے میں بھی نشے میں حکم تھا نا کہ نماز میں کی قریب جانے کی اجازت نہیں ہے تو یا تو یہ نین کے بارے میں حدیث ہے کہ جب نین آ رہی ہو نا گہری تھکاوٹ ہو تو پھر نماز نہ پڑھو کیونکہ اس میں آتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وَيَشْتِمُ اور اللہ کو شتم کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا تو شتم کرنا شروع کر دیتا ہے تو کیا صحابہ اکرام ماز اللہ اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے تھے نماز میں بھائی شتم کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے ایسی بات ہو جائے جو نماز کے تقاضوں کے خلاف ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ سب اور شتم کسی کی پولیسیوں پر اعتراض کرنا کسی کو اختلاف رائے کرنا اس میں تھوڑا مضبوط لہجہ اختیار کرنا اس کو بھی سب اور شتم کہا جاتا ہے اور یہ دونوں چیزیں حدیث سے ثابت ہیں اور آپ نے جب اہلِ بیعت کا آپس میں اختلاف ہوا تو وہاں یہی ترجمہ کیا ہے تو ہم کہتے ہیں جیسے اہلِ بیعت سے محبت یقیناً ہونی چاہیے تو سیدنا معاویہ کے بھی تو فضائل ہیں نا تو ان کے لفظ میں آپ تعاویل کیوں نہیں کر رہے کم از کم ان کو وہ مقام دے جو جو سیدنا علی نے ان کو مقام دیا ہے وہ الزامات ان پر مت لگاؤ جو حضرت علی نے بھی ان پر الزامات نہیں لگائے یہ وہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں یہ وہ الزامات ہیں جو مدعی سست اور گواہ چست حضرت علی کا بھی اس حد تک ان سے نہیں تھا سیاسی اختلاف میں تلواریں چلتی ہیں لیکن ایک دوسرے کی ذات پر نہیں کیچڑ اچھالا جاتا اور نہیں اچھالا حضرت علی نے کیچڑ نہ حضرت معاویہ نے اچھالا حضرت علی نے اچھالا ہے سمجھتی ہوگی نہیں سمجھتے تو وہ اس میں کہہ دیا کہ فقہ انفی میں جو ہے نا ویل مچھلی حرام ہے تو کوئی فقہ انفی میں حرام نہیں ہے حلال ہے فقہ انفی میں مچھلی تو جو ہے وہ حلال ہے اور بھی یہ بہت ساری باتیں فقہ انفی کی طرف منصوب کیوئی ہیں کہ فقہ انفی میں ایسا ہے حالی کہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے ایسا یا پھر وہ صرف فقہ انفی میں نہیں وہ سارے فقہ میں ایسا ہوتا ہے سب میں ہی ہوتا ہے تو آپ نے اس کو ایک فقہ کو پکڑ کے وہ بنایا ہوا ہوتا ہے اس میں تو اس لیے یہ ابھی بہت ساری باتیں تھیں میرا ٹاپک میں اس لیے تھوڑی بیٹھا تھا تو تو انہوں نے ہی چھڑ دیا بلا وجہ اپنے شاگردوں کو میرا کلپ چلا گیا پھر اس پر ریاکشن ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ہم نے مفتی صاحب سے دوستی کر لیے دوسری طرف آپ پھر وہی کام کر رہے ہو آپ کو چاہنی نہیں آ رہا تو اب میں اگر علج گیا نا یہ ذہن میں رکھو ابھی تک میں نے انجینئر کے خلاف پروپر ورک کیا نہیں ہے کیونکہ میں اپنے آپ کو اس بحث میں نہیں الجھانا چاہتا جیسے قیسر راجہ صاحب نہیں الجھانا چاہتے نا وہ کہتے ہیں میں ایتھی اظم کے خلاف کام کر رہا ہوں تو میرے بھی ٹاپک یہ ہے نہیں میرے ٹاپک بھی ایتھی اظم کے خلاف ہے اسلام کی حقانیت کو دنیا کے سامنے بیان کرنا پھر پریکٹیکلی جو خرابیہ مسلمانوں میں آئے بھی ہیں خاص طور پر ہمارا فیملی سسٹم ابھی خطرے میں لگا ہو میں جو چار چار شادنیاں چیختا ہوں آپ کو عیاش بنانے کے لئے تھوڑی چیختا ہوں میں پاگل ہوں گیا میں تمہارے چار شادنیاں سے مجھے کیا ملے گا بھائی مجھے کوئی فائدہ ہونے والا ہے مجھے اس لئے گرواروں لڑکیوں کے گھر بسیں اور زنا سوسائٹی سے ختم ہو وہ حال نہ ہوں جو جاپان کا حال ہوا ہے جو انگریزوں کا حال ہو گیا اتنی ترقی کے بعد بھی بچارے برباد ہو رہے ہیں تو وہی ہمارا بھی حال ہو جائے گا تو ہم تو اس چکر میں اگر میں انہی رفول دین میں اور وہی ٹو ایٹ ون ٹو کو لے کے بیٹھا رہا ہوں اور بنو میہ کے پھٹے سلجھاتا رہا ہوں تو ہماری تو صلاحیتیں ساری کدھر چلی جائیں گی اسی میں لگ جائیں گی تو اس لئے انجینر صاحب سے گزارش ہے کہ خاموش ہی رہے تو زیادہ آپ کریں میرا نام نہ استعمال کریں نہ میری کسی فین کو بولیں کہ تصویر لگائے کیونکہ اب اگر میں شروع ہوا تو چونکہ جہلم جانے کا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے آن لائن بھی آپ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا میں نے کہا تھا نا کچھ شرائط رکھ لیتے ہیں تو آپ نے کہا بغیر شرطوں کے تو بغیر شرطوں کے جو بات ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے کہ بیٹھنا ہی نہیں ہے یہ تو مرگوں کی لڑائی تھوڑی دیکھنی ہے لوگوں نے تو اب اگر میں شروع ہوا نا تو پھر میں پروپر گھر تک پہنچاؤں گا آپ کو کیونکہ پھر میں اسی طرح کروں گا ابھی تک میرا ایک بھی میرا خیال ہے ایک ایسا کلپ نہیں ہے جس میں انجینئر صاحب کا میں نے بیان چلا کے رییکٹ کیا اس پہ اصل تو طریقہ یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اگلے کا بیان چلائیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ کیا کہا ہے یہ دیکھو غلط ہے تو انجینئر صاحب آپ رجوع کر لو آپ نے کہا رفول دین کی یہ ترکہ رفول دین کی یہ حدیث ضعیف ہے کسی نے بھی صحیح نہیں کہا یہ دیکھو صحیح کہا ہوا ہے اب وہاں پھر بھاگنے کا راستہ نہیں ہوتا پھر آپ کے فینز آپ کو بولیں گے یہ تو کیا دیا نا یہ تو یہ کیا اب رجوع کرو پھر اتنے رجوع کروانے پڑھیں گے کرنے پڑھیں گے نا اس ٹاپ نہیں ہوگا رجوعوں کی ایک طویل فہرست ہے آپ نے کہا کہ یہ جو قبر کی مٹی والا عقیدہ ہے کہ قبر کی مٹی جو ہے نرسے افضل ہے یہ علماء دیوبند کا گڑھاو عقید ہے گڑھاو کسے کہتے ہیں جو ایجاد کردہ ہو نہیں بھائی یہ تو صدیوں پرانا عقیدہ ہے صحیح ہے نا یہ تو فلاں کا بھی ہے ابھی میں بتاؤں گا نا بھی تھوڑی بحث جڑنوں گا یہ تو محدیسین کا ہے یہ تو فلاں کا ہے آپ نے کہا یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور اس میں آپ نے جو قرآن کی آیت پڑھی اس سے تو اس کی کہیں مخالفہ ثابت ہو نہیں رہی یہ دیکھو یہ ترجمہ ہے قائد کا اس کا ترجمہ یہ آپ غلط کر رہے ہو تو آپ اس سے رجوع کر لیں کہ میں نے غلط ترجمہ کیا بالکل صاف پتہ چل رہا ہے یہ اس کا مطلب ہی نہیں بنتا تو اتنے چیزیں ہوں گی اتنی چیزیں ہوں گی اتنی چیزیں ہوں گی کہ آپ نہیں ٹک پاؤ گے بھائی وہ گئے ہیں میں تن سے نہیں ہو پائے گا سیکھے نا بہت مسائے آپ نے کہا تھا میں نے کہا تھا حضرت حسن نے کسرس سے شادیاں کی ہیں آپ نے کہا یہ امام حسن کی توہین ہے کسی حدیث میں نہیں ہے یہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے تو میں فوراں دکھا دوں گا دیکھو آپ کا پہلے کلپ چلاوں گا میں آپ کہہ رہے ہو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے میں دکھاؤں گا یہی حدیث اور یہی کتاب پھر آپ کہو گے ضعیف ہے مجھے پتا ہے تو بھئی آپ نے دعویٰ یہ نہیں کیا تھا کا کلپ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں یہ حدیث کی کتاب ہے پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ ضعیف ہے یہ ضعیف نہیں ہے بھائی جس بیس پہ آپ ضعیف کہہ رہے ہیں وہ بیس کیا ہے غلط ہے یہ تو صحیح ہے تو آپ اور ہیں بھی تو اگر آتے کہنا ہے تو بھی بتا ہے بہت ہیں آپ نے کہا یہ عدالتی خلا عورت کو بھی حق اطلاق کا آپ نے جو حدیث پڑھی بھائی وہ یہ ترجمہ نہیں ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے وہ یہ نہیں ہے آپ نے کہا اسلام میں ساس کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے اس پہ کوئی قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہے یہ قرآن کی آیت ہے بھائی اس سے سسرال کا رشتہ کیا ہو رہا ہے ثابت ہو رہا ہے آپ نے کہا تھا عورت پر شوہر کے کرشتداروں کی خدمت لازم ہی نہیں ہے یری بخاری کی حدیث اس سے پتہ چلتا ہے بعض صحابہ نے شادی کی ہی اپنے بچے پلوانے کے لئے سوتیلے بچے بلکہ اپنی بہنوں کو پلوانے کے لئے جابر بن عبداللہ نے میں نہیں پتا نہیں رہا پروگرام شروع آگا کیونکہ فوراں ریاکشن میں لیں گے یہ حدیث کا یہ مطلب ہے تو جب ہوگا تو اتنی ہے اتنی ہے اتنی ہے اتنی ہے کہ آپ خدا کی قسم میں کانفیڈنٹلی کہہ رہا ہوں مجھے ریاکشن کرانے میں میرا پلڑا بہت بھاری ہوگا انشاءاللہ بہت بھاری ہوگا ہم تو آپ کو معاف کیا ہوا ہے ہم نے چھوڑا ہوا ہے آپ کو ہم نے اور آپ ہمارے خلاف بولتے رہے تو یہ مولوی ایسے یہ مولوی یوں یہ فلانہ یوں یہ ہم آپ کو زیادہ ویلیو نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم اس بحث میں الجیں دیکھو ایک واقعہ سناتا ہوں ہمارے ایک دوست ہیں باڈی بیلڈر ہیں کل میری ملاقاتی بڑے لمبے چھوڑے ہیں تو وہ کیا ہوا کہ اب وہ جو ہے نا فلیٹ میں اوپر سے سوری وہ نیچے کھڑے ہوئے اوپر دیکھ رہے تھے اوپر ایک باریک سا بندہ کھڑا ہوا تھا وہ سمجھ رہا ہے میری بی بی کو جھانک رہا ہے بچارہ صریف آدمی ہے وہ حرکتیں کرتا نہیں ہیں تو وہ ہمارے جو دوست ہیں بیلڈر ہیں وہ نیچے کھڑے ہوئے اوپر جھانک رہے ہیں وہ اوپر ایک دبلہ سا بندہ تھا اس کو لگا کہ میری بی بی کو دیکھ رہا ہے غلط فہمی تھی اس کو پہلے تحقی کرنی چاہیے تھی آگیا لڑنے کے لیے نا اوپر سے اس کو نظر نہیں آئے کہ یہ بڑی چیز چیز ہے نا یہ تو خیر کہتے ہیں وہ میرے گھر پہنچ گیا نیچے نہیں آیا اس پر پہنچ گیا ہوگا گھر ہوئے کہہ رہے ہیں جب دروازہ بجائے نا میں گھر سے باہر نکلا اب تڑی نہیں دے تو مسئیبت کے آیا کس کام کے لیے تو کہہ رہے ہیں وہ نا عجیب سا اس کے حالت نا یوں 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 کامنا سے شروع کر دیا اس نے کہہ رہے ہیں مجھے ہسی آگئی میں نے کہا چاہے یار سمجھ رہے ہو کے نہیں سمجھ رہے تو ہم بھی بہت سے لوگوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اگر اپنے آپ کو اس میں ہم نے ڈال دیا تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں بیان سن کے کتنے لوگ ہیں جن کی سٹریس دور ہو گئی ہے کتنے لوگ ہیں جو زنا سے بچ گئے ہیں جو نکاح کی طرف چلے گئے کتنی لڑکیاں طلاقی آفتہ تھیں جن کی شادی ہو گئی بیان سننے کی وجہ سے یا ان کے مردوں نے کر لی میں تو بتاتا ہوں روڈ پہ روک روک کے خواتین نے شکریہ ادا کی ہیں پھر گھر کا جو فیملی سسٹم ہم لوگوں کا تباہ ہو رہا ہے اس میں کتنے لوگ ہیں جو جو صحیح ہو گئے ہیں الحمدللہ خودکشیوں سے کتنے لوگ بچ گئے ہیں تو اگر ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم اس بحث میں الجھیں جب انجینر صاحب نے کہتا ہے میری دوستی ہو گئی ہے تو میں خوش تھا کہ چلو یار یہ ٹاپک ختم ہو ہم کچھ اور کام لیکن وہ پھر بھی لگے ہوئے اس لئے میری انجینر صاحب سے گزارش ہے بہت ہی عزت اور حترام کے ساتھ کہ کائنڈی آپ اس بحث میں نہ پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ اب جہلم کا راستہ پہلے میں جہلم گیا ہی اسی وجہ سے تھا کہ یار یہ بحث ہمیشہ کے لیے کیا کر دو ختم کر دو تو وہ بھی نہیں ہوئی پھر آن لائن کا ہوا ہم نے کہا چلو اب اس پہ آ جاتے ہیں وہ بھی نہیں ہوئی تو اب تو کہیں کہ تو ہمیں چھوڑو نا یار ہم موہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھ جائیں یا آپ بولتے رہو آپ بولتے رہو ہم ٹیپ لگا کے بیٹھ جائیں تو اس لئے اگر آپ نے پھر ہی دوبارہ کیا تو پھر میں بہت کچھ ہے چند میں نے صرف مثالیں دی ہیں کہ آپ کا میں کلپ چلاوں گا جس میں آپ نے کہا کہ حضرت حسن پر مفتی صاحب نے جھوڑ باندھا ہے کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے میں حدیث کی کتاب میں دکھاؤں گا میں آپ کو وہ میں دیکھ کے رکھا ہوا ہے ایسا نہیں کہ میں بعد میں ترہا ہوا ہے سب کچھ موجود ہے وہ میں دکھا دوں گا آپ آپ کیسے اکتے ہیں ابھی دکھا دو نا پھر تو میں ابھی اس لئے نہیں دکھا رہا کہ جب ایک کام ہو تو پھر پروپر وے میں ہوگو پھر ایک چیز نہیں دکھاؤں گا بہت ساری چیزیں پھر آپ اس سے رجوع پھر آپ اس سے رجوع پھر آپ اس سے رجوع پھر خلدین والے مسئلے میں جو پھر ترابی والے مسئلے میں جو آپ نے کہا گولڈن سنت ہے آٹھ رکت والی گولڈن میں ہی بھی بتاؤں گا یہ گولڈن کا لفظ آپ نے کہاں سے چھرایا ہے یہ آپ کی تحقیق نہیں ہے حافظ زبیر علی زی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ گولڈن سنت ہے ان سے غلطی ہوئی ہے یہ مسترب سنت ہے مسترب ہے یہ استراب ہے اس میں یہ اختلافی مسئلہ بھی میں اس کو نہیں لے کے جاتا لیکن آپ نے ورڈنگ بھی حافظ زبیر علی زی سے لے رہے ہو آپ کی بہت ساری چیزوں میں اہل حدیثوں کی تحقیق ہے ہوتی ہے وہ یہ لا رہے ہوتے ہیں اپنی نہیں ہوتی تو اس میں اگر کسی اہل حدیث عالم سے غلطی ہو گئی تو اہل حدیث تو مان لیتا ہے کہ ہمارے عالم سے غلطی ہوئی ہے آپ کو تو وہ بھی نہیں پتا ہوتا کیونکہ آپ تو چھاپ رہے ہوتے ہیں پورا اسی طریقے سے تو یہ اتنی ساری چیزیں میرے پاس رکھی بھی ہیں جو میں لے کر آوں گا اور پھر وہ اس میں آپ نے جو صلاة اللیل کے لفظ میں جو آپ نے ترابی کے مسئلے میں لوگوں کو الجھایا ہے تو لوگ تو الجھ گئے اس میں ہم تھوڑی الجھیں بھائی ہم نہیں الجھیں اس میں آپ نے کہا کہ صلاة اللیل ہی ہیں ساری کی ساری نمازیں وہ ابھی میں نہیں زیادہ گہرائی میں جانا جاتا تو اس میں آپ نے کیا گڑھ بڑھ کی ہے پھر آپ نے سنت موقع دا والی جو حدیث پیش کی کہ صحابی نے کہا میں بس یہ کروں گا اس کے علاوہ اور کوئی عبادت نہیں کروں گا تو نبی نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لے تو اس پہ آپ نے کہا اس سے پتا چلتا ہے سنت موقع دا نہیں ہے یہ مولویوں نے بنائی ہوئی ہے کہ سنت موقع دا بس نوافل ہیں پڑھ لو اچھی بات ہے نہیں پڑھو تو میں بتاؤں گا سنت موقع دا کیسے آپ ہی کے کلپ سے ثابت کروں گا آپ نے کہا یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے کہا نا میرے خلاف کلپ بنایا کہ مولوی لوگ یوٹیوب سے پیسہ کماتے ہیں یوٹیوب سے پیسہ کماتے ہیں کیونکہ اشتہار بہودہ چلتے ہیں ابھی آپ کا کلپ آیا ہے آپ سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ جو ویلاغرز ویڈیوز بناتے ہیں ان کی ارننگ کے بارے میں پوچھا گیا کیونکہ نے کہا جو بےہودہ ویڈیو بناتے ہیں ان کی ارننگ حرام ہے یہ جواب آپ پہ سوٹ نہیں کرتا تھا آپ پہ چاہیے تھا ہودہ بنائے یا بےہودہ بنائے یہ جواب دینا چاہیے تھا آپ کو وہاں ویلاغر کا مسئلہ آیا تو آپ نے ڈنڈی مار دی کہ جو بےہودہ ویڈیوز بناتے ہیں ان کی ارننگ حرام ہے اس کا مطلب ہودہ جو بناتے ہیں یعنی بے ہودہ کا اُلٹ ہودہ ہی ہوگا نا ان کی حلال ہے بھائی آپ تو اس کی بھی حلال نہیں کہتے تو یہ جواب تو آپ کے لئے بنتا ہی نہیں ہے مجھ سے کوئی پوچھا یہودی جنت میں جائیں گے یا عیسائی میں کہوں گا دونوں جنت میں جائیں گے بھائی مجھے اس سے کیا بنتے گے ہاں ایک جو ہے نا ایک جو ہے وہ زیادہ درجے کا کافر ہے ایک اس سے کم درجے کا لیکن ہیں تو دونوں کیا ہماری نظر میں تو دونوں غیر مسلم ہیں اگر ان تک اسلام کی دعوت پہنچی اور وہ نہیں قبول کرتے تو جب آپ سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ ویلوگرز کی آمدن جو ویلوگنگ کر رہے ہیں یہ آمدن حلال ہے یا حرام ہے تو پھر یہ جواب نہیں بنتا تھا کہ جو اس میں فوہش ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کی حرام ہے دوسرا انہوں نے پی گئے اس کا مفہوم تو یہی نکلتا ہے کہ جو فوہش نہیں بنا رہے ہیں دونوں کی کیا ہے حرام ہے لیکن وہاں چونکہ مولوی نہیں ہے اس کو آپ کسی نہ کسی درجہ میں فیور دے رہے ہو اور جہاں مولانا کی بات آئے گی وہاں آپ یہ فرق نہیں کرتے جب ایڈ بٹا ہے اچھا اپنے بارے میں کہا کہ میں نے ویڈیو جو ایڈ ہیں وہ روکے ہوئے ہیں ویڈیو مونیٹائزیشن روکی ہوئی ہے آپ نے جس بیس پہ یوٹیوب کی ارننگ کو حرام کہا ہے اس میں ویڈیو ہو یا پچھر بھی آ رہی ہو نا ایک عورت کی تو وہ کون سا جائز ہے کوئی شیمپو کا اشتہار بھی جو ویڈیو نہ ہو کسی خاتون کی تصویر بھی آ گئی تو وہ بھی تو حرام ہو گیا نا کیا خیال ہے بھائی تو وہ کون سا جائز ہو گیا آپ یہ کہو کہ وہ کم حرام ہے یہ بڑا حرام ہے حرام تو دونوں ہو گئے وہاں آپ نے پی گئے اس کو تو بہت ساری چیزیں ہیں اس لیے میں نہیں چاہ رہا کہ انجیر صاحب سے اجنو اگر میں الچ گیا تو پھر ان تمام باتوں کے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سیاسی مسائل میں بھی آگے سیاست میں بھی بہت کچھ میں تو سیاسی چیزوں میں بولتا نہیں ہوں ابھی کتنے الیکشن چل رہے ہیں اکھاڑ پچھاڑ میں نے تو چھوڑ دیا بولنا کیونکہ بھائی ہمارا موضوع یہ ہے نہیں کبھی کوئی بہت مسئلہ ہو گیا تو دو چار لفظ بول دیتا ہوں ورنہ نہیں بہت لوگ ہر چیز میں گھس رہے ہیں ہر چیز میں گھس رہے ہیں تو ایسے اس میں خواتین مردوں کی نماز والا مسئلہ تھا میں نے کہا کوئی حدیث لے کر آؤ جس میں ہو کہ عورتیں آہستہ لبیہ کہیں گی اس کا بھی کیا کر دیا حدیث پیش نہیں کیے آپ نے صحابی کا اثر پیش کی آئے حالانکہ حدیث سے کیا مراد ہوتی ہے جب الالطلاق بول ہم تو صحابی کے اثر کو بھی حدیث ہی مانتے ہیں تو میں کلپ چلا سکتا ہوں آپ نے جب آپ کا مسئلہ آتا ہے کہ عورتیں آہستہ لبیہ کہیں گی صفہ مروہ پہ دوڑیں گی نہیں بلکہ چلیں گی وہاں کوئی بھی حدیث نہیں ہے آپ اجماعی امت کو حجت مان رہے ہو لیکن جب خواتین مردوں کی نماز میں فرق والا مسئلہ آتا ہے تو وہاں بھی اجماعی امت ہے وہاں آپ حدیث کا مطالبہ کر رہے ہو یہ نائنصافی ہے کہ نہیں ہے ابھی انڈین صاحب جواب نہ دیں آپ کیونکہ آپ ہو سکتا ہے جواب دے دیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جی ہم چلتے ہیں تو تم بھی چلو حضرت عائشہ نے جو فرمایا وہ سنکھ ٹھیک نہیں ہے سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو اور وہ بھی حدیث مرفو تھوڑی ہے وہ فرمایا ہی کو اگر دیکھنا ہے پھر تو فرمانے والے بہت سارے دنیا میں گزرے ہیں نبی سے تو دکھاؤ نا تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں بھائی بہت کوئے والا ہے جو کلپے انہوں نے جو ریاک کیا تھا اس میں بھی گڑ بڑ کی ہے کوئے والے کلپے میں اس کوئے کو جائز نہیں سمجھتا علی طلاق اس کوئے کو اس میں ڈیٹیل ہے پھر میں نے وہ ریاکشن ریکارڈ کروایا جو میرے جب میں نے جواب ریکارڈ وہ چلا نہیں تو میں نے کہا نہیں چلے نہ جائے لیکن اب ہوگا تو اب میں ایسے نہیں میں وہ طریقے اختیار کروں گا جس میں آپ کا اور پھر اپنا چلاوں گا تو میں ابھی تک ابھی تک میں نے کیا یہ کام ویسے جواب دیئے ہیں لیکن ایسا نہیں کیا کہ انجیز صاحب کا کلپ چلایا پھر اس کا جواب کلپ چلایا پھر اس کا جواب تو یہ یہ خاندانی اصل طریقہ ہوتا ہے تو یہ ہم نہیں کر رہے اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اس بحث میں الجھانا نہیں چاہتے ہیں تو اس لیے آپ نے جو دوستی کا ہاتھ بڑھائے تھا نا تو اس کو ویسے ہی رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہے آپ کریں جو کچھ کر رہے ہیں جو آپ کے ماننے والے لوگ ہیں مانتے رہیں گے میرا نام آپ کائنلی استعمال نہ کریں اگر میں نے کیا ہے ہو سکتا ہے وہ کہیں کہ انہوں نے کیا ہے تو وہ پہلے آپ نے کیا ہے پھر میں نے کیا ہے چلو میرے بھائی مفتیزہ خون کا اتیاں کرنا کی جو صدقی کی حیثت رکھتا ہے مرد اور عورت کی وہ کرتے ہیں نا پہچان کرتے ہیں تو پھر مرد کے جمس رکھوائیں انہوں نے کہا یہ بھی جائز ہے حالانکہ یہ تو دنیا میں ہی لیگل ہے کتنا بڑا آپ نے یعنی انسان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ لڑکا پیدا کرے یا لڑکی اس سے تو یہ گروت ریشو کی واٹ لگے گی کیا خیال ہے بھائی تو جو مفتیوں کا کام ہے بھائی آپ اس میں ٹانگ من تڑھاؤ یہ مفتیان کرام کا ٹاپک ہے یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ جنڈر کو خود ہی سیلیکٹ کرتے رہیں اس طرح تو کیا ہوگا لڑکے ہی لڑکے ہو جائیں گے لڑکیاں کیا ہو جائیں گی ختم ہو جائیں گی تو اس لئے آئی وی ایف میں رینڈم لی جو ہو رہا ہے نا بس ڈاکٹر کا کام ہے وہ اگر کسی کے اولاد نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے آئی وی ایف کے ذریعے باہر جو انہوں کے جرسموں کا ملاپ ہوا تو ڈاکٹر بس اس کو رحم میں رکھ دے لڑکا ہے لڑکی ہے یہ نہیں ہو سکتا کسی کے چھے لڑکیاں بھی ہو گئی نا تو بھی اللہ کی خدرت ہے چھٹی لڑکی ہو گی یہ لڑکا کیونکہ چھے لڑکے بھی تو ہو جاتے ہیں نا اگر ہم یہ کہیں کہ جس کے چھے لڑکیاں ہوئی ہیں اب وہ لڑکا پیدا کر سکتا ہے تو اس کا مطلب جس کے چھے لڑکے ہوئی ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں یہ اسی پہ رہنے دو تو رینڈم لی جو ہو جائے وہی ہے سمستانی ہے نا بات کو